اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو نیوز کور کریں گے پہلے سید مظفر حسین شاہ کے بارے میں اور دوسری کیسے عرب پتی پاکستانی بزنسمن سمندر میں جا ڈوبے اور ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں جی دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ آج جمعہ تھا جمعہ کی نماز کے فوراں بعد تمام مریدوں نے سید مظفر حسین شاہ کی قبر پر حاضری لگئی اور وہاں پر درود و پاک پڑا آپ کو بتاتے چلے کہ سید مظفر حسین شاہ کا تعلق جمع کشمیر کے کالا کوٹ کی علاقے سے تھا جہاں پر ان کے مرید کافی زیادہ تھے آپ کو بتاتے چلے کہ آج سے تقریباً چار دن قبل ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہاں پر اگر کوئی بھی بیماری کینسر ہو گردے کی بیماری ہو جگر کا بیمار ہو تو ایک بار ان کی دروار میں آ جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جاتا لیکن وہ انتقال کر گئے ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے تائٹینک جہاز کا سپنا دیکھنے والے پانچ افراد جان کی باز ہی ہار گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پانچ اربتی بزنس مین تھے ایک تو انہوں نے اس ٹکٹ کو پے کرنے کے لئے تقریباً سات کروڑ روپے ایک بندے نے دیئے یہ کہانی ایک ایسے شروع ہوتی ہے جب پاکستانی بریٹش مین شہزادہ اینڈ سلیمان داؤد بھی ساتھ چلے جاتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی پر ٹکٹ کی پرائز تھی دھائی لوک ڈالر جو تقریباً سات کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہیں اس میں پانچ بندے سوار ہوتے ہیں جو کہ دو باپ بیٹا ہوتے ہیں اور پاکستانی بریٹش بزنس مین تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا پاکستان میں خاد کا بہت بڑا کروبار ہے اور ساتھی جب یہ اٹھارہ جون کو نکلتے ہیں ٹائٹیننگ جہاز کا سفر دیکھنے کے لئے تو راستے میں جاتے ہیں کہ اندر اور ٹائٹیننگ کے قریب ہی ان کی کشتی زمین میں دھنس جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اکسیڈن ختم ان کی صورت میں اب کارگو کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پانچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے میں بتاتا چلوں کہ آپ کو شہزادہ دہود کا بیٹا سلمان دہود ٹائٹیننگ دیکھنے کے لئے راضی مند نہیں تھا لیکن فادر ڈے کی موقع پر اپنے باپ کو خوش کرنے کے لئے وہ کشتی میں سوار ہوا اور اپنی زندگی کا خاتمہ خود ہی کا لیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ دہود جو ایک بہت بڑے پاکستانی بریٹش بزنسمن ہے انہوں نے انگلیند میں شادی کی اور وہیں پر پلے پوسے ہیں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی جبکہ دونوں باپ بیٹا تو مر گئے لیکن بیٹی اس بزنس کو سنبھالے گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک ان کی لاشیں برامنگ نہ ہوئی ٹائٹینک والے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ٹائٹینک ڈوبا تھا تو تقریباً ساڈس سات سو لوگ مرے تھے یہ اکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے چاروں کی چاروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوستو دعا کے نیلائن کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ابھی سرچ اپریشن ٹیم سرچ کر رہی ہے ان کی لاشیں برامنگ کرنے کے لیے یہ ٹائٹینک کے تقریباً پانچ سو میٹر